السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھر میں کون کون سے انیمالز ہیں اور کشمیر میں کون کون سے انیمالز پائے چاہتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں دو چھوٹے چھوٹے جو گھر ہیں یہ جی ہماری مرگیوں کے گھر ہیں یہ والا جو ہے ڈرپل سٹوری ہاؤس اور یہ والا ڈبل سٹوری ہاؤس اندر فرمز کی پارٹیشن بھی ہے اور یہ جی ہماری مرگی اور اس کے دو ننے منے پیارے پیارے چوزے یہ ہیں یہ جو دتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک چنوی ہمارے نہیں ہیں ہمارے پروسیوں کے اکثر یہ ہمارے گھر آتے رہتے ہیں اور یہ ہماری مرگیاں اچھا میں آپ کو بتاؤں گے کشمیر میں جو ڈومیسٹک انیمالز ہیں جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں ان میں بھینس ہے گائے ہے بکری اور بھیڑ وغیرہ یہ انیمالز زیادہ رکھتے ہیں لوگ گھروں میں اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا پیٹ ہے تو یہ اس میں بلی اور ڈاگی وغیرہ رکھتے ہیں لوگ اور پرندے بھی بڑے شوک سے رکھتے ہیں کبوتر توتے وغیرہ تو ہمارے گھر میں یہی جو میں دکھا رہی ہوں یہی ہیں مرگیاں ہیں اور نیکسٹ جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ ہے ہماری مانو ڈاگی بھی تھا ہمارے گھر میں لیکن کچھ ٹائم پہلے اس کی ریتھ ہو گئی ہے اور یہ ہے ہماری بینس کا بچہ یہ محمد و زائمہ کا فرینڈ ہے اور یہ بینس کو ہم لے آئیں باہر ابھی یہ گاز کھا رہی ہیں اور یہ بینس کو ہم نے کپڑے اس لیے بنایا ہوئے کہ یہ دھوپی تیز ہے اور مکھیاں مچھر وغیرہ اسے کارتے ہیں تو یہ تنگ ہوتی ہے اس لیے ہم نے اس کے پر جادہ ڈال دی ہے اچھا آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا جانویر ہے یا نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ ہے چھے ہماری ہنی بیز یہ ہنی بیز کا گھر ہے ویسے یہ مکھیاں فیس ٹائم ہی آئی ہیں ہمارے گھر اب لٹسی کہ یہ شہد بناتی ہیں یا نہیں بناتی یہ ان کا گھر ہے ان کو تھوڑی اونچی جگہ پہ ان کا گھر رکھا جاتا ہے تو ہوپفولی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون کونس انیملز ہیں ہمارے گھر میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں